اے آئی ایم آئی ایم نگر نگم کانپور کی پرتیاسی شہانہ پروین نیازی صاحبہ کی یہ اپیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زیاد خان آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اڈا دوستو ایک ایسی نیوز لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو اے آئی ایم آئی ایم اتر پردیس کانپور کے نگر نگم کے پرتیاسی شہانہ پروین نیازی نے چناوی شور میں پرزور اپیل یہ کی ہے کہ آزادی کے چھہتر سال کے بعد آج بھی ہمارا سماز بہت ساری فسلٹیوں سے محروم ہے ونچت ہی ونچت ہے دیکھا تو بہت سے لوگوں کو کانپور کی کرسی کو سمالا میر بن کر کے کام کرتے ہوئے پر لوگوں نے وکاس کے نام پر اوٹ حاصل کیا میر بن نے میر بنے اپنا علو سیدھا کیا اور لوگ آج بھی بہترین اسکول اور اس کی بہترین تعلیمی زبط رب سے محروم رکھتے ہوئے خصوصا مسلمانوں کی بستیوں کو لاوارس بنا کر رکھ دیا ہے نہ اچھی سڑک نہ اچھا اسکول نہ بہترین پانی کی بچوں کو سہتیاب رکھا جا سکے دوا خانہ ہاسپیٹل تو ہے مگر ڈاکٹر اور دوا حاصل نہیں اسکول تو ہے تعلیم ناپید ہے لائٹ کا کنیکشن تو ہے پر برابر لائٹ نہیں گھر دینے کا وعدہ تو ہے مگر صرف چناوی جملہ ہے جسے لوگ خوبصورت جملہ بنانے کے عادی ہیں میں شہانہ پروین نیازی اے آئی ایم آئی ایم کے اے آئی ایم آئی ایم نگر نگم کے پرتیاسی آپ سبھی لوگوں کے بیچ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا ہم نوہ ہم مشرب سہیلی اور دوست بن کر آپ کے حقوق کے لیے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک آپ کو وہ ساری فیسلٹیز نہ دے دیا جائے جو دوسرے ترقی یافتہ شہروں کو دیا گیا ہے میں خود اے آئی ایم آئی ایم پرتیاسی کانپور سے ہندو مسلم سیخ اور ساری برادریوں کی بہن بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور اسی پر مجھے فقر رہے گا جس طرح اے آئی ایم آئی ایم کے راشتری ادھیکش جناب بیرشتر اسد الدین ویسی صاحب بے باقی سے قانون کے دائرے میں رہ کر سب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں میں ان کی پارٹی کا ایک سپاہی بن کر آواز اٹھانا فقر محسوس کروں گی جان جائے تو جائے جھانسی کے رانی کی طرح اتحاس رچ جاؤں گی جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کی حق ادا نہ ہوئی مہاتمہ گاندی کا خواب سرسید بل لبائی پٹیل کی آرزو مولانا ابوالکلام آزاد کا بھارت جواہر لال نہرو کی پرعظم ارادوں کی تقمیل ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کا دیا ہوا نایاب تحفہ کونسٹیوشن کو خوشی سے لاغو کرانے کی جان میں جب تک جان رہے گی قربان ہونے کا حوصلہ رکھتی ہوں کان کھول کر سن لو نہ نماز پڑھنے سے روک سکو گے نہ مسجد و مدرسہ کو بلڈوجر سے گرا کر ہمارے حوصلوں کو پشت کر پاؤ گے ایک لفظ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس کا سیدہ مطلب ہے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اسی سے ڈرتے ہیں نہ سورج کی گرمی نہ سمندر کی لہریں اور نہ توفانی ہوائیں ہمارے حوصلے کو پشت کر سکی ہیں نہ کر پائیں گی تاریخ گواہ ہے اور کل بھی رہے گی ہم منتشر تھے الہیداد تھے ہمارے خیال الگ الگ تھے ہماری نسل الگ الگ ہے اس کے باوجود ایک ہیں اور ایک رہیں گے کیونکہ ہم کو ملک ملک کے گداروں سے بچانا ہے امن و انصاف اب قائم کرنا ہے ظلم بربریت کو مٹانا ہے وکاس کے ہر پہلو پر گوھر کر کے سب کو برابر برابر دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں صرف ابھی باقی ہے جو عدل و انصاف قائم کرنا ظلم کے خلاف لڑائی لڑتی رہوں گی شہانہ پروین نیازی نگر نگم چناؤ پرتیاسی آپ کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں اور پر امن ہے کہ اگر کان پور کی جنتہ آپ کو منتقب کر لیتی ہے تو آپ اس چمن میں ایک خوبصورت فول کی طرح لوگوں کے دل و دماغ پر حکمرانی کریں گے آپ کے نیک قواہشات کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا کرے آمین گائز اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ویڈیو کے تعلق سے جو رائے ہوئی بے باقی سے کمنٹ کریں اور ہر کمنٹ نیازی تک ڈائریکٹ جائے گا اور جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سسپرائب کر کے بل آئیکان کی گھڑی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیوز ہر اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل کے مادیم سے سب سے پہلے نوٹیفیکشن آپ تک پہنچے جائے ہند جائے بھارت السلام علیکم آدھا سلام علیکم آدھا